مشہور حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گئے حضرت ابو حریرہ راوی حدیث ہیں کہ اپنا ایک بھائی اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے ایک گاؤں کی طرف نکلتا ہے راستے میں رب زلجلال اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں متین کر دیتا ہے تینات کر دیتا ہے اس کے راستے پر جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے میرے بھائی کہاں جا رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے وہ کہتا ہے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے فرشتہ پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو ملاقات کرنے رشتے دار ہے کیا کہ لگے نہیں کوئی رشتے داری نہیں ہے فرشتے نے کہا پھر کوئی احسان کیا ہوگا اس نے تمہارے اوپر اس لیے اس سے ملنے جا رہے ہو بلا ضرورت کون کسی سے ملنے جاتا ہے اتنا سفر تہہ کر کے دوسرے گاؤں میں کون کس سے ملنے جاتا ہے کوئی حاجت کوئی ضرورت تو ضرور ہوگی تمہاری اس آدمی نے کہا نہیں کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی رشتے داری ناتے داری نہیں صرف میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تب وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے راستے پر تینات کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو اسی طرح رب ذوالجلال تم سے بھی محبت کرتا ہے اب سوچئے کہ بندہ اگر اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کر کے اللہ کا محبوب بن جائے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی قسمت کا کیا کہنا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے تو معلوم ہے کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے سب سے مقرب فرشتے سب سے پاورفل فرشتے جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل افضل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے جو وہی بھی لایا کرتے تھے نبیوں کے پاس حضرت جبریل ان کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جبریل تمام آسمانوں میں گھوم کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان بھالو رب زلجلال فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ محبت زمین آسمان سے چلتی ہے اور زمین پر آتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب کسی بندے کو اللہ ناپسند کرتا ہے مبہوز رکھتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل فلا بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں اس لیے تم بھی اس کو ناپسند کرو جبریل اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر جبریل آسمان میں گھوم کر کے تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے آسمان والوں فلا بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو تو آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر یہ نفرت آسمان سے اتر کے زمین پر آتی ہے اور اہل زمین بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے کراہیت اور ناپسندیب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں